بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہمارا موضوع ہے اولاد صرف اللہ ہی عطا کرتا ہے اولاد اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے جنہیں اولاد رہی یا وہ لوگ جو اس زمین پر اولاد کی خاطر دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں وہ جان لے وہ سن لے اولاد صرف اللہ ہی عطا کرتا ہے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْغُ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ رب العالمین کے لیے ہے يَخْنُخُ مَا يَشَا وَجُو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے يَحْبُ لِمَنْ يَشَا اُنَافًا وَيَحْبُ لِمَنْ يَشَا اُذْذُكُورُ وَجِسْكُو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے وَجِسْكُو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانٌ وَإِنَافًا اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے بانج بنا دیتا ہے بیٹے بھی نہیں دیتا بیٹیاں بھی نہیں دیتا انہو علیم قدیر بے شک وہ بڑے عیم والا اور قدرت والا ہے یقیناً اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنایا اللہ رب العالمین چاہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام سے بیدا کیا اللہ رب العالمین کی طاقت و خدرت یہ ہے اللہ چاہے تو بڑھاپے میں بھی اولاد عطا کر سکتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ربی حبلی من الصالحین یارب مجھے نیک اولاد نصیب فرما اللہ رب العالمین نے فبشرناہ بغلا من حلیم بردبار بیٹے کی خوشخبری دی حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے دوست ہیں اس کے بوجود آپ کے دعا ایک عرصے کے بعد قبول ہو رہی ہے دعا کے قبول ہونے میں بعض اوقات وقت لگتا ہے ضروری نہیں کہ دعا فورا قبول ہو اللہ رب العالمین نے جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اولاد سے نوازا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق جیسے اولاد دی بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے ذکریہ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اِذْ نَادَا رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيَّا قَالَ رَبِّ اِنِّي وَهَنَ الْعَجْمُ مِنِّي وَاشْتَعْلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّا ذکریہ علیہ السلام خفیہ طور پر چھپکے چھپکے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اِذْ نَادَا رَبَّهُ نِدَاءً قَفِيَّا سے متعلق امام ابن تینیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَالنِدَاءُ الْخَفِيُّ عَعْضَمُ فِي الْعَدَبِ لِأَنَّ الْأَصْوَاتَ لَا تُرْفَوْا اِنْدَالْمُنُوكِ آہستہ چھپکے چھپکے دعا کرنے میں کمالِ عدب ہے کیونکہ بادشاہوں کے پاس آوازیں بلند نہیں کی جاتی ذکریہ علیہ السلام کہتے ہیں یا رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں یا اللہ میرے بال پک گئے ہیں اے اللہ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں انبیاء اکرام بڑھاپے کی انتہا کو پہنچنے کے بعد بھی اولاد اللہ رب العالمین سے طلب کرتے تھے آج شادی کے بعد تین چار سال تک اللہ رب العالمین اگر اولاد نہ دیں تو لوگ غیر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں میہ بیوی کے درمیان پھوٹ پڑ جاتی ہیں اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے ہم اللہ رب العالمین سے مانگ کے تو دیکھیں یقیناً اللہ رب العالمین اولاد ضرور عطا کرے گا کیونکہ اولاد دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یخلقکم فی بوتون امہاتکم خلقم من بعد خلق فی ظلمات سلاس وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہارے ماہوں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے تین تین اندھیروں میں ایک ماہ کے پیٹ کا اندھیرہ دوسرا رحم مادر کا اندھیرہ اور تیسرا وہ پردہ جس کے اندر بچے کو لپیٹا ہوا ہوتا ہے عطبہ کا کہنا ہے واقع حیران کن بات ہے اس وقت نہ کسی نے امرالوجی پر کتاب لکھی تھی اور نہ میکروسکوپ تھا نہ الٹرسون وغیرہ کچھ نہیں تھا سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے پندرہ سو سال پہلے قرآن مجید کے اندر ان ساری باتوں کو واضح طور پر بیان کر دیا ذالکم اللہ ربکم یہی اللہ رب العالمین تمہارا رب ہے لہو الملک اس کے لئے بادشاہت ہے لا الہ الا ہوا فأنا تصرفون اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں بہکرہے ہو سورة المومنون کے اندر اللہ رب العالمین مزید ان باتوں کی وضاحت کیا اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو بجتی مٹی سے پیدا کیا پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا پھر اس خون کے لہتڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا پھر ہڈیاں پیدا کر دی پھر ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا پروفیسر کیت مورے نے جو عمرالوجی علم الجنین کے ممتاز و مشہور سینسدان ہیں کیت مورے نے 1981 میں سعودی عرب کے شہر دمام میں مناقض سانتویں میڈیکل کانفرنس میں کہا تھا کہ میرے لئے خوشی کی بات ہے کہ انسان کی پیدائش کے متعلق قرآن مجید کے بیانات بلکل واضح ہیں اور یہ بات مجھ پر عیاں ہو چکی ہے کہ یہ بیانات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نادل ہوئے ہیں کیت مورے سے پوچھا گیا تب تو آپ کو یقین ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے انہوں نے کہا اس بات کو قبول کرنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ڈاکٹر کت مورے میں ونیس سو باسی میں تمام معلومات کو اپنی کتاب ڈاڈولپنگ ہومن کے تیسرے ایڈیشن میں لکھا کہ قرآن مجید نے علم الجنین ایمرالوجی سے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے پروفیسر مورے نے اس بات کو بھی واضح کیا ماں کے پیٹ میں بچے کی نشونمہ پانے کے جو مراحل ہیں جو درجہ بندی تمام تر دنیا میں تسلیم کی جاتی ہے وہ تھوڑا پیچیدہ ہے سمجھ میں نہیں آتا لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جن مراحل کی درجہ بندی جو ترقیب اللہ رب العالمین نے بتائی ہے وہ بہت آسان ہے اور سمجھ میں آتا ہے جیسا کہ اللہ نے کہا سم خلقنا اللہ رب العالمین کی ترتیب سبحان اللہ اللہ رب العالمین کی یہ ترتیب کتنی پیاری ترتیب ہے تربیزی کی نوایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر آدمی اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفہ کی شکل میں رہتا ہے پھر اتنے ہی دن تک علقہ کی شکل میں رہتا ہے یعنی جمعہ خون کی شکل میں رہتا ہے پھر اتنے ہی دن تک مزغہ کی شکل میں رہتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس کے پاس ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کے اندر روح پھونکتا ہے پھر اس فرشتے کو چار چیزوں کے لکھنے کا اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے رزقہ اس کا رزق وَأَجَلَهُ اس کی موت وَأَمَلَهُ اور اس کا عمل وَشَقِيُّنْ وَسَعِيدٌ وَشَقِيُّنْ عَوْسَعِيدٌ بدبخت ہے یا نیک بخت اس طرح کے کئی حقائق قرآن مجید کے اندر اور احادیث میں واضح کیا گیا ہے جب ہم جانتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام جب وہ حمل سے ہو گئی ان کا درد زی درخت کے نیچے جب انہیں لے کر کے آیا اللہ رب العالمین نے ان کے پاؤں تلے ایک پانی کا چشمہ جاری کیا اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا وَحُوزِي اِلَيْكِ بِجِزِعِنْ نَخْلَتِي تُسَاقِتْ عَلَيْكِ رُتَبَنْ جَنْهِا اور خجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤں تم پر تازہ تازہ خجوریں گر پڑیں گی خجور کے تنے کو این حمل سے پہلے اللہ رب العالمین حضرت مریم علیہ السلام کو ہلانے کا حکم دے رہا ہے اس کے اندر بڑی حکمت ہے دراصل جسمانی مشقت کرائی جا رہی ہے تاکہ ولادت میں آسانی ہو تحقیقات سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین خجور کے اندر ایسی چیزیں رکھا ہے جو ولادت کے مرحلے کو آسان کرتے ہیں تحقیقات سے یہ بات ثابت ہے خجور کے اندر ایسی چیزیں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے جو ولادت کے مرحلے کو آسان کرتے ہیں عطبہ کا کہنا ہے خجور سے عورت کے بلک پریجر کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے پانی کا چشمہ نکالنا خجور کے تنے کو ہلانے کا حکم دینا اور خجور کھانے کا حکم دینا ان سب چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین کی بڑی حکمتیں ہیں قرآن مجید نے جس بات کو پندرہ سو سال پہلے پیش کیا موجودہ دور میں سائنس وہیں تذزیہ پیش کرتی ہے جو قرآن مجید کے اندر ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر کہا جس رب نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک تھاک کیا پھر درست برابر بنایا ایک کامل انسان اللہ رب العالمین نے بنایا سننے کے صلاحیت اللہ رب العالمین نے دی بولنے کے لئے اللہ رب العالمین نے زبان دیا اللہ رب العالمین نے سوچنے سمجھنے کے لئے عقل اللہ رب العالمین نے اتا کیا یقینا اللہ رب العالمین نے انسان کو برابر سرابر پیدا کیا دو آنکھ دیئے دو کان دیئے دو پیر اور دو ہاتھ دیئے اللہ رب العالمین کا ہم بار بار شکر ادا کریں یقیناً انسان کو اللہ رب العالمین نے خوبصورت بنایا اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقوین یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا الغرز ناظرین قرآن مجید کی آیات سے یہ بات واضح ہوئی اولاد اللہ ہی عطا کرتا ہے اللہ تمام کو اپنے رب سے اولاد مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین